اپیل دائر کی گئی ہے نیب نے اسلامواد ہائی کوٹ میں راجہ پرویز اشرف سمیت سات ملزمان کی بریت کو چالنج کر دیا ہے احتساب عدالت نے ملزمان کے خلاف استغاسہ کے شواہد کو اہمیت نہیں دی ہے نیب کی جانب سے عدالت سے ملزمان کی بریت قلعدم قرار دینے کے استداخ کی گئی ہے عدالت تیسون دو ہزار پیس کا احتساب عدالت کا فیصلہ قلعدم قرار دے نیب کی جانب سے یہ استداخ کی گئی ہے سابق وزرعظم راجہ پرویز اشرف اسمائل قریشی اور شاہد رفیق اپیل میں فرقین بنایا گیا ہے شوکترین تاہر بشارت چیمہ محمد سلیم عارف چوہدری عبدالقدیر اور اکبار علی شہ بھی فرقین میں شامل ہیں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے پیرا غائب رینٹل پاور کیس کے تمام ملزمان کو بری کیا تھا اسی پر مزید تفصیلہ چاہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین علی جی امرین علی بتائیے گا اس حوالے سے اسلام بر ہائی کورٹ میں دائے درخواست میں راجہ پرویز اشرف اسمائل قریشی شاہد رفیق شوکترین پاہر بشارت چیمہ محمد سلیم عارف چودری عبدالقدیر اور اقبار علی شاہ کو فریق بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے ملزمان کے خلاف استغاثہ کے شواہد کو اہمیت نہیں دی اس طدع ہے کہ ملزمان کی بریت کا لدم قرار دی جائے اور عدالت 30 یون 2020 کا احتساب عدالت کا فیصلہ کا لدم قرار دے یاد رہے کہ احتساب عدالت کے محمد بشی نے پیرا غائب رینٹل ریفرنس کے تمام ملزمان کو بری کیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ امنین علیہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نیابی اسلام وعدائی کورٹ میں راجشاہ پرویز اشرف سمیت سات ملزمان کی بریت کو چالنج کر دیا ہے لاہور سے آپ کو بتائیں گے کمیشنر اور ڈائر